اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور فرمایا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے سے تعاون کرو فرمایا وَتَعَاوَنُوا ایک دوسرے سے تعاون اس بات پر کرو اچھائی پر اور تقویٰ پر اور پھر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہوں پر اور عدوان پر ایک دوسرے کی مدد مت کیا کرو اب اس آیت مبارکہ کے مفاہیم بہت وسیع ہیں ہم اس آیت کو زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز میں ہر طرز زندگی میں ہم اس آیت مبارکہ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں اشد ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ان کو سمجھیں اور اپنے طرز زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر اتاریں اور کچھ ایسی جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں ان خامیوں میں سے ایک بہت بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو زبردستی شادی کراتے ہیں وہ بچے لڑکے یا لڑکیاں ان رشتوں سے خوش نہیں ہوتے اور ماں باپ زبردستی ان کو شادیاں کراتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر گفتگو بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ اب مسئلہ اتنا حساس اور اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس دین کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو زبردستی شادی کرانا ہے یہ کوئی اسلام کا حکم ہے یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا طرز عمل ہے اور یہ بلکل اسلام کی خلاف ہے اور بلکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک زندگی کے طرز عمل کی خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی کئی شادیاں فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی ہر شادی دنیا کے لوگوں کے لئے نمونہ عمل بن گئی کہ اللہ کے رسول نے کس طرح اپنی ازواج متحرات سے محبت کی کس طرح اپنی ازواج متحرات کے ساتھ وہ رہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی شادیاں کرائیں اور یہ دیکھئے کہ ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے یا رسول اللہ میں شادی کرنے والا ہوں اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور اس سے کہنے لگے اے نوجوان کیا تُو نے اس لڑکی کو دیکھا بھی ہے یا نہیں یہ دیکھے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی لڑکے کو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس لڑکی کو بھی دیکھا ہے یا نہیں اس نے کیا جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا انظر الیہا جا اور اس کو دیکھ لے کیوں اور اس کی وجہ بھی بیان کی اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا جا اس کو دیکھ لے کہ اس لیے تیرے دیکھنے سے اور اس کے دیکھنے سے تمہارے دلوں میں محبت اور مودت آ جائے گی تیرا دل چاہے گا کہ میں اس سے شادی کر لوں اور اس کا دل چاہے گا کہ یہ میرا شہر بن جائے یہ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کس طرح انسانوں کے اندرونی احساسات کو سمجھتے تھے جانتے تھے کہ یہ شادی کا معاملہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں نہیں یہ دونوں کے اندر ما بین محبت آئے گی تب یہ کام چلے گا اور جب تک یہ محبت آئے گی نا تو پھر کیا ہوگا وہی ہوگا جو ہماری معاشر میں ہوتے آئے ما باپ زبردستی سے شادی کرا دیتے ہیں تو وہ شادی نہیں ہوتی وہ دراصل بربادی ہوتی ہے اور یہ باتیں سخت اور تلخ ہیں لیکن یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں اور ہر کسی کو پتہ آئے کہ یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکی کو زبردستی شادی کرائی جاتی ہے وہ لڑکا نہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے نہ اس کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرتا ہے نہ اس کے ساتھ اچھی طرح رہتا ہے یہی شادی کا مقصد تھا اور جب کبھی لڑکوں کو زبردستی شادی کرائی جاتی ہے وہ لڑکیاں ان سے وہ لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور یہ تو پہلی بات ہے اور اس سے اشد اس سے بھی زبردست اور اس سے بھی بری باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ جب بچوں کو پتہ جل جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اب زبردستی ہمیں شادی کرائیں گے وہ گھر سے باگ جاتے ہیں کیا آپ کو یہ گوارہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی بچی آپ کا لڑکا آپ کی لڑکی گھر سے باگ جائے کیوں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر تو نے فلان سے شادی نہ کی تو تو اس گھر سے باہر یہ کس طرح کی شفقت ہے یہ کس طرح کی مہربانی ہے یہ کس طرح کی رحمت ہے اور پھر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی بات کو سننا پڑتا ہے بجا ہے یہ بات کہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی بات کو سنو لیکن ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں پر مہربانی اور شفقت بھی کریں ان کے احساسات کو سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یوقع کبیرانا ویرحم صغیرانا فلیس مننا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقتیں شفقت نہ کرے رحمت نہ کرے مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یہ ایک طرفہ بات نہیں کہ بچے ماں باپ کی بات سنیں اور ماں باپ ان پر رحم نہ کریں لوگ کہیں گے یہ کس طرح کی بات ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر رحم نہ کریں آپ مانیں یا نہ مانیں اس کو پسے پشت ڈال دیں یا اس کو چھپا دیں یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ ماں باپ ان بچوں کو ان بچوں کو ان لڑکیوں کو لڑکیوں گھر سے نکال دیتے ہیں کیوں کہ تُو نے فلان سے شادی نہیں کی تُو نے ہماری بیستی کرا دی آپ کو اپنی بیستی اور عزت کی بہت پرواہ ہے اور اپنے بچوں کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں آپ کو اپنے گھر والوں برادری اور کمبے قبیلے والوں کی بڑی پرواہ ہے اور ان بچوں جن کی مٹھائیں آپ نے کھائی تھی جن کے لیے اتنا کام کیا تھا اتنی مشکت کی تھی آج اس نوبت پر آ کر ان کو گھر سے نکال دو اور اس گھر سے نکالنے کی ایک اور بہت بڑی بری اس کا اور بہت بڑا برا اور سخت نتیجہ آ رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے اس بنا پر کہ یہ فلا سے شادی نہیں کرتی یہ فلا سے شادی نہیں کرتا یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جا کر شادی نہیں کرتا یا کرتی تو ان کو گھر سے نکال دو ان کو کیا حق ہے کہ میرے گھر میں رہیں اگر میری بات شادی پر نہ مانیں یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے آپ نے مٹھائیں بانٹی تھی یہ وہی بچے ہیں جن سے آپ خوشی کے ساتھ رہتے تھے اور آج ان کی ایک بات پر گھر سے نکال دو اتنی شفقت اتنی مہربانی اتنی رحمت اور اس سے زیادہ برا نتیجہ کیا ہے کہ وہی بچے اور وہی بچیاں اب اسلام کو بھی چھوڑ رہے ہیں کس بنا پر کہ ہمارے باباب ہمیں زبردستی شادیاں کرا رہے تھے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اے لوگو یہ بچے جب تمہارے گھر سے نکل جائیں گے کب تک ہوگا کہ یہ اسلام میں رہیں گے جلد بہت جلد یہ دین سے بھی جائیں گے اور ایک نہیں اب ہزاروں کے کیس ہمارے پاس روز مر رہا آتے ہیں جوان لڑکی کہتی ہے میں نے تو اسلام کو چھوڑ دیا میرے ماں باپ مجھے زبردستی شادی کرا رہے تھے میں گھر سے باغ گئی گھر سے باغ گئی اسلام کو چھوڑ دیا اب جو من مرضی ہے وہ میں کروں گی جو میری من کی مرضی ہے میں وہ کروں گی کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت صحابیہ حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے میری زبردستی شادی کرا دی میری زبردستی شادی کر دی اور میں اس پر راضی نہیں میں اس پر خوش نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا اس نکاح کو کینسل کر دیا اس نکاح کو نل کر دیا اور فرمایا اگر تو اس شادی پر راضی نہیں تیری رضا کے خلاف تجھ سے زبردستی یہ شادی کرائی گئی تو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو ختم کر دیتا ایک اور صحابیہ حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کر دیا ہے اس لئے میری شادی کی ہے کہ وہ جس سے میری شادی کرائی ہے وہ گٹیا قسم کا آدمی ہے تاکہ میری رفعت سے میری انچائی اور بلندی سے وہ بھی بلند ہو جائے لیکن میرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ عورت کسی بچی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کرے کسی کو یہ حق نہیں جب اس نے یہ سنا اس صحابیہ نے یہ سنا تو پھر وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اب میں راضی ہو گئی ہوں تو آپ نے پوچھا اے لڑکی پہلے تُو نے کہا کہ میرے باپ نے زبردستی میری شادی کرا دی اور پھر میں نے کہا کہ کسی مرد کو کسی باپ کو یہ اجازت نہیں کہ اپنی بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرے تو اب تو راضی کیوں ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگی میں اپنے باپ کو راضی رکھوں گی لیکن میں یہ حکم سننا چاہتی تھی کہ قیامت تک قیامت تک آنے والی لڑکیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے باپ ان کی شادیاں ان کی مرضی کی خلاف نہیں کر سکتے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ میرا حکم نہیں یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور وہ بچے بچیاں جو گھر سے نکالے جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں کس بنا پر کہ ان کے ماں باپ نے ان پر زبردستی کی زبردستی کی شادی میں کیا زبردستی ہو سکتی ہے کیا یہ دیکھئے ایک گھر کے اندر کئی بچے ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ان کے اندازے زندگی مختلف ہوتے ہیں ایک بائی اور دوسرا بائی ان کے درمیان بہت اختلافات ہوتے ہیں طرز زندگی مختلف ہوتی ہے ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بتاؤ ایک گھر کے بچوں کی طبیعتیں ایک نہیں ہو سکتی تو جن کی زبردستی شادی کرا جائے زبردستی اگٹھا رکھا جائے بتاؤ ان کی طبیعتیں کس طرح ایک یقصہ ہو سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شادی بیاء کے بارے میں یہ فرمایا وَمِنْ آَيَاتِهِ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کیا نشانی ہے کہ جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے ان کی رضا مندی کے ساتھ ہوتی ہے ان کی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو شادی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آَيَاتِهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کیوں نشانی ہے کہ گھر کے دو افراد ان کی طبیعت یقصہ نہیں ہو سکتی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لڑکی کسی اور گھر کی لڑکا کسی اور گھر کا ان کی طبیعتیں مختلف ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ان کے ماں باپ جس طرح یہ بڑے ہوئے مختلف سکولوں میں گئے مدرسوں میں گئے کالجوں میں گئے اور اب یہ اگٹھے ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت محبت اور رحمت اللہ نے ان کے درمیان ڈال دی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم دیکھتے ہو کہ میاں بیوی خوشی کے ساتھ اچھے طریقے سلوک کے ساتھ رہتے ہیں یہ تمہارا کمال نہیں یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مابین ان کے دلوں کے اندر محبت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے لیکن لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا باپ میری ماں یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو نے فلان سے شادی نہ کی جو ہماری برادری کا بندہ ہے یا بندی ہے تو پھر ہم تم سے بائیکارٹ کر دیں گے نکال دیں گے گھر سے بتاؤ اگر اس بچے اور بچی کو یہ خوش نہ وہ خوش اس بات پر نہ ہو رضا ان کی رضا مندی نہ ہو تو بتاؤ زبدستی سے ان کی شادی اب کیا ماں باپ ان کے احساسات کو ان کی فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتے کہ اگر میرے بچے کو یہ اچھی نہیں لگتی شادی میری بچی کو یہ اچھا لڑکا نہیں لگتا تو میں کیوں ان کی شادی کراؤں دیکھو اگر تم اس ملک سے چلے جاؤ اپنے گھر سے دور جاؤ اور کسی اور ملک کا کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جائے تم نے کبھی وہ کھایا نہ ہو تمہارے ازواق کے مطابق کا کھانا نہ ہو کیا تم کھا سکو گے نہیں کھا سکو گے اسی طرح اگر یہ لڑکا یا لڑکی دوسرے کے ذوق کے مطابق اور ان کی آنکھ میں نہ بیٹھے تو شادی کس طرح کراؤگے یہ زبدستی کیا شادی خانہ آبادی ہوگی یا بربادی ہوگی بربادی ہوگی اور یہ سب سے کم کی بربادی ہے اور جو زیادہ کی بربادی ہے کہ یہ دین سے اب دور ہو جائیں گے دین کو چھوڑ دیں گے اور پھر باہر جا کر کہیں گے اسلام میں فوس ماجز ہیں اسلام کے اندر زبردستی شادی ہے اے لوگو اسلام کے اندر زبردستی شادی نہیں اللہ کے رسول نے کبھی کسی کی زبردستی شادی نہیں کرائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت فاطمہ کو فرمایا اے فاطمہ میں نے تیری شادی اس سے کرائی جو میرے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے اعلم اصحابی سب سے زیادہ علم رکھنا والا اور احلم ہم سب سے زیادہ حلم مہربانی اور شفقت رکھنے والا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز عمل تھا کہ جب وہ کسی کا نکاح فرماتے تو وہ پتہ کراتے کہ کیا یہ ان کی رضا مندی سے ہوا ہے یا زبدستی سے ہوا ہے تو جوان لڑکے پچھلے دو ہفتوں کی بات ہے ایک لڑکی کہنے لگی کہ اب میں گھر سے چلی جا رہی ہوں اور وہ لڑکی دیندار لڑکی تھی دیندار اچھی لڑکی تھی لیکن بتاؤ اس کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے اپنے گھر سے چلی جائے اس کو اس بات نے مجبور کیا کہ اس کے ماں باپ کی شفقتیں اس سے ہٹ گئیں اس کے ماں باپ کی مہربانیاں رحمتیں ہٹ گئیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ فلان سے شادی کرو یا گھر سے چلے جاؤ بس دو ٹوک بات ہے تیسری بات یہاں پر چلتی نہیں بتاؤ وہ بچی کہاں جائے کس سے وہ سہارا مانگے کس کی طرف وہ رجوع کرے کہاں وہ جائے بات کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری برادری کا بندہ نہ ہوا تو تمہاری شادی نہیں کرائیں گے کیوں ہماری برادری میں اتنا مغرور ہے ہماری برادری اتنی مغرور ہے اور ہماری برادری میں اتنا قبر ہے کہ ہم جان لے لے گے برادری کی عزت کو بیستی میں تبدیل نہیں کریں گے یہ تمہاری برادرییاں ہیں وہ اللہ کے رسول کی برادری وہ اللہ کے رسول کے گھرانا وہ اللہ کے رسول کے گھر والے جو سید ہیں جن کے قدموں کی دول کے جن کے قدموں اور جن کے نعلین کی دول کے برابر بھی تمہاری برادرییاں نہیں وہ سید دنیا کے ہر ملک میں چلے جائیں دنیا کے ہر رنگ کو دیکھ لیں تمہیں سید ملیں گے افریقہ میں چلے جائیں تو کالے سید ملیں گے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں چلے جائیں وہاں کے سید ملیں گے عرب دنیا کے ہر ملک میں چلے جائیں وہاں تمہیں سید ملیں گے دنیا کے ہر کونے میں چلے جائیں ریشیا میں چلے جائیں ترکی میں چلے جائیں ہر رنگ ہر زبان کے سید تمہیں ملیں گے کیونکہ ان کے آباؤ اجداد نے اپنی برادنیوں سے باہر شادیاں کی ان کے آباؤ اجداد نے یہ دیکھا کہ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین دنیا کے ہر کونے میں پھیلے گا دنیا کے ہر نسل و بو میں یہ جائے گا اور وہ کس طرح ہوگا کہ ہم ان کے اندر شادیاں کریں گی بتاؤ کسی کے برابر ہے گرانہ رسول اللہ کا کسی کے برابر نہیں رسول اللہ کا گرانہ وہ سب سے عالی ہے وہ سب سے عرفہ ہے وہ سب سے بلند ہے لیکن پھر بھی دنیا کی ہر نسل میں دنیا کے ہر لوگوں میں سید ہیں کس لیے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں اپنے بچوں کی شادیاں اور برادریوں میں کرائی جب تمہیں اچھا رشتہ مل جائے پھر یہ نہ دیکھو یہ فلان برادری کا ہے فلان لوگوں کا ہے فلان کمپنی کا ہے یہ نہ دیکھو یہ دیکھو کیا یہ انسان اچھا انسان ہے کے نہیں کیا یہ دیندار ہے کے نہیں کیا اس کے اچھے اخلاق ہیں کے نہیں اسی بنا پر اللہ کے رسول نے حکم دیا اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ اگر تمہارے پاس کوئی نوجوان آئے جس کے دین پر بھی تم راضی ہو جس کے اخلاق پر بھی تم راضی ہو تو اس کو شادی کرا دو اور عورتوں کے لئے حکم دیا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تُنْكَحُلْ مَرْعَةُ لِأَرْبَعَ عورت کی شادی چار وجوں سے ہوتی ہے یا اس کا نصب دیکھ کر اس کی برادری دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں یا اس کا جمال دیکھ کر اس کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں یا اس کی مال و دولت دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں اس سے اور پھر فرمایا یا اس کے دین کی وجہ سے اس سے شادی کرتے ہیں چار وجہ ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكُ اس سے شادی کرو جس کے اندر دین ہے تم فلاح پا جاؤگے کیوں فرمایا اس لیے کہ جب انسان عورت کے اندر دین ہوگا تو پھر وہ اپنے جمال خوبصورت کی بھی حفاظت کرے گی اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گی اور اپنے نسب کی بھی حفاظت کرے گی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اب ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں دین سے دور ہو رہے ہیں کیوں؟ کہ ان کے ماں باپ زبردستی شادیاں کراتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا و تعاونوا على البرج والتقوى آپس میں اچھائی اور تقوى پر تعاون کرو ولا تعاونوا على الاسمی العدوان اور گناہوں پر تعاون مت کرو کہیں گے آپ کہ یہاں پر گناہوں پر تعاون کس طرح کہیں وہ جو بچے بچیاں جن کی شادیاں ان کی پسند کی نہیں کرائی جاتی وہ پھر جا کر زینہ کرتے ہیں پھر فہاشت کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں اور اس میں ہاتھ کس کا ہوگا؟ ان کے ماں باپ کا کس لیے؟ کہ انہوں نے ان کی شادیاں نہیں کرائی نکاح نہیں کرائے اور ان کو گناہوں میں چھوڑ دیا اور یہاں تک ہمارے لوگ کہتے ہیں چلیں جو مرضی کریں جب یہ مان جائیں گے پھر ان کا نکاح کر دیں گے کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن یہی بچے اور بچیاں اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ ہم مسلمان تھے لیکن ہم نے اسلام کو اس لیے چھوڑا کہ ہمارے ماں باپ ہم پر زبردستی کرتے تھے ہم نے اسلام اس لیے چھوڑا کہ ہمارے ماں باپ نے اپنی مہربانیاں اپنی شفقتیں اپنی رحمتیں ہم پہ چھوڑ دیں اس لیے تاکہ میرا بائی نراز نہ ہو جائے میری برادری نراز نہ ہو جائے فلان نراز نہ ہو جائے ان کی نرازگیوں کی وجہ سے انہوں نے ہم کو اسلام سے دور کر دیا پھر بتاؤ وہ قیامت کے دن جو اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف اٹھ کڑے ہوگی اس اولاد کا کیا فائدہ ہے اے لوگوں اپنی اولادوں کو سنبھالو اپنی اولادوں کا خیال کرو اور لوگوں کا خیال مت کرو برادری اور قمبے کا خیال مت کرو یہی برادریاں آج تمہارے ساتھ ہیں اور کل تمہارے خلاف ہو جائیں گی لیکن آپ نے اگر اپنے بچوں سے محبت کی اپنے بچوں اس پر مہربانیاں کی شفقتیں کی آپ کے مرنے کے بعد یہی بچے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے کہ اے اللہ میرے باپ نے مجھے اچھی شادی دی تھی اے اللہ میری ماں نے مجھے اچھا رشتہ دون کے دیا تھا اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما وہ قبیلے والے کمبے والے کچھ نہیں کریں گے تو اس لیے ہم پر یہ اشد ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر مہربانی کریں شفقتیں کریں ان سے بیٹھ کر پوچھیں بتاؤ کہ تمہاری اس میں مرضی ہے کہ نہیں تم اس پر خوش ہو کہ نہیں ہم تم پر زبردستی نہیں کریں گے اگر ہماری برادری کے اندر سے تمہیں رشتہ نہیں ملتا تو پھر کہیں اور جا کر دونڈیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا یہ خوبصورت دین عطا فرمایا ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی ہی نہیں کرتا میں کسی بڑی برادری سے نہیں ہوں نہ میری کوئی کمپنی ہے نہ میرے کوئی کچھ مال ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں اور نہ میری کوئی بڑی برادری ہے تم مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا دیکھئے اللہ کے رسول نے اس کو بیجا اور کہا فلان دروازے پر دستخط کرو اور کہو کہ اللہ کے رسول نے مجھے بیجا ہے اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے تم اپنی بچی سے شادی کراؤ بتاؤ ان لوگوں نے فوراً اس کا نکاح کر آیا فوراً اس کی شادی کر آیا کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ تو ہماری برادری کا بندہ نہیں اس کے برادری کے بندے بھی نہیں یہ کسی بڑے نصب سے نہیں نہیں انہوں نے یہ بات پسے پشت ڈال دی اور اس بات کو دیکھا کہ اس کو جس نے بیجا ہے وہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بیجا اور اسی رحمت سے لیتے ہوئے اپنے بچوں پر بچیوں پر رحمت کرو شفقت کرو ان سے بیٹھ کر پوچھو ان سے گفتگو کرو اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ ہمارے دین کے اندر محبت ہے زبردستی نہیں اور شادی کے اندر محبت ہے مودت ہے رحمت ہے زبردستی نہیں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت اور کتنی شفقت کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری وہ اس لیے تھی کہ ان میں کوئی زبردستیاں نہ تھی محبتیں تھی شفقتیں تھی اگر آپ ایک لڑکی کہنے لگی کہ میرے باپ نے اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقی باتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میرے باپ نے میری زبردست شادی کرا دی اور وہ جو لڑکا تھا اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں پارالائز ہو گئی پارالائز یعنی میں اپنے جسم کا کوئی حصہ اعلان نہیں سکتی تھی میں ہسپتال کے بستر پر آ گئی تھی میری حالت ہو گئی کس وجہ سے کہ میرے باپ نے زبردستی میری شادی اس سے کرائی وہ اچھا انسان نہ تھا اور اسی طرح لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے اے لوگوں اس طرح مت کرو اللہ کے دین کی طرف روجو کرو لوگوں کی باتوں پر مت جاؤ لوگوں کے راضی ناراض ہونے پر مت جاؤ اس بات پہ جاؤ کہ اللہ کس پر راضی ہوگا قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے لئے یہ کہے گی اے اللہ انہوں نے ہم کو اس دین سے نکال دیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس ماہ ربی الاول کے اندر جس ماہ کے اندر اللہ کے رسول تشریف لائے اور اللہ کے رسول یہ ہدایات لے کر آئے اور انسانیت کو انسانیت سکھانے کے لئے آئے اور انسانیت کو اچھا طرز زندگی طرز عمل دکھانے کے لئے نمونہ عمل بن کر اللہ کے رسول نے ہمیں دکھایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے پاک اسوہ حسنہ پر طرز زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ وسلم والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی